تو اللہ صاحب کی ایزرویشنز اگر ہوئی ہیں تحفظات ہوئی ہیں تو اس کو ایڈریس کیا جائے گا حکومت جو ہے وہ میگا ڈیولپمنٹ کے اوپر جس انداز میں آج سے پہلے سست روی تھی پہلا فوکس حکومت نے کیا کہ ہم پی ایس ڈی پی کے اس چنک میں سے ایک اچھا چیز جو ہے وہ گلگت بلکستان کے حصے میں لے کیا ہے اس کے لیے حکومت نے کوشش کی ڈیولپمنٹ کا سرکل جو ہے وہ مشروط ہے مربوط ہے یقینا کانٹیکٹرز کے ساتھ وہ ہمارے بھائی ہیں اور ان کے اس ایشو کے اوپر حکومت سنجیدگی سے کام کر رہی ہے ہماری کوشش ہے کہ چھے ٹکٹس ایشو ہوئے ہیں جو ایکویشنز بنتی ہوئی نظر آ رہی ہیں ہم کیا بتاؤ اپوزیشن کے ووٹ ہمارے بھائی ہیں اپوزیشن کو وہ ہمیں دے دے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں آئی من پروگرام میں ٹاکرا اور ٹاکرا میں آج ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں جاوید منوار صوبائی وزیر خزانہ سر آپ کو ویلکم کرتے ہیں یہ اسمبلی اجلاس میں ٹمپرنگ فینانس بل میں یہ کیا ایشو ہے سر آج یہ بڑا پورا ہے اس وقت سوشل میڈیا پہ بھی اور کل اخبارات میں ہوگا تو یہ اپنے منسٹر پلاننگ نے بات شروع کی اس کے بعد پھر حمجد صاحب اٹھ کھڑے انہوں نے کہا جی تو یہ سارا کچھ ٹمپرنگ کا بہت بڑا ایشو ہے پھر اس کے بعد نواز خان لاجی نے کہا جی کہ وہ درہلاف تو سارا کچھ ٹمپرنگ کر رہے ہیں یہ کیا سر آپ چونکہ اس میں ریلوی دیکھیں جی اس میں آج اسمبلی میں اس چیز پہ بات ہوئی لیکن اس میں دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ منسٹر پلاننگ نے بات شروع نہیں کی شروع اپوزیشن لیڈر کی طرف سے ہوئی اور وہ انہوں نے اپنی ایک خواہش کا اظہار کیا کہ فائنانس بل میں ٹیمپرنگ ہوئی ہے وہ کسی سکیم کا حوالہ دے کے یہ بتانا چاہ رہے تھے میں یہاں آپ کی توسط سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ فائنانس بل جو ہے فائنانس بل کے اندر سیکٹرز کی الوکیشن جو ہیں وہ ہم اپنی تقریر میں بتاتے ہیں اور ساتھ میں دو سٹریمز کے اندر ہماری سیکٹرز میز کہ آپ الوکیشن ہوتی ہے ہماری ایڈکیشن کے لیے ہے ہیلتھ کے لیے ہیلتھ کے لیے اتنی ہے وارٹن پاور کے لیے اس کی میں منشن نہیں ہوتی ہے اس کی موک کے لیے سپیسپیکس کوئی پیسہ یا رقم منشن نہیں ہوتی ہے ہم نے کلیر لی یہ پورا جو ہمارا پی این ڈی منول ہے اس کے مطابق ڈرافٹ ای ڈی پی جو ہے وہ ممران کو پریزنٹ کی جاتی ہے اور اس کے اندر موڈیفکیشن، الٹریشن، ایڈیشن، ڈیلیشن جو ہے وہ اس کا اختیار جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ کے پاس موجود ہے اس کے اپنے طریقہ کار وضع ہے اس حساب سے سیکٹرز کے اندر الوکیشنز جو ہیں وہ بڑھائی گھٹائی اور سیکٹرز چینج موڈیفکیشنز یہ ہوتی ہیں اور جہاں تک فائنانس بل کی انہوں نے بات کی میں نے فلور پہ بھی وہاں کھڑے ہوکے میں نے اس چیز کی وضاحت کی کہ فائنانس بل جو کہ اسمبلی سے پاس ہوا دو ہزار اکیس بائیس کا فائنانس بل اس کے اندر ہم نے کہیں اس طرح کی چیز نہیں کی لیکن امجد صاحب چونکہ اپوزیشن میں انہوں نے اپنی خواہش کو خبر بنائی اچھا مطلب وہ ایس سچ جو آپ بتا رہے ہیں ٹیکنکلی یہ کوئی فائنانس بل میں اس طرح کوئی معاملہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ سپیسپیک کوئی سکیم منشن کرتے ہیں اب ٹیمپرنگ مطلب یہ ہونا ہے کہ اس سکیم کے لئے دس لاکھ اپے تھے تو وہ ٹیمپرڈ ہو گئے تو وہ پانچ لاکھ رکھے گئے پانچ لاکھ اس کے ڈیلیٹ کیے گئے ایسا کچھ نہیں ہوا دیکھیں جی ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی میں آپ سے گزارش کروں کہ ایک ڈرافٹ ای ڈی پی دی جاتی ہے اور اس ڈرافٹ ای ڈی پی کو مچور ہونے میں اس کو فائنلائز کرنے میں ہفتہ دس دن لگ جاتے ہیں اور اس کے اندر طریقہ کار وضع ہے کہ ایک سکیم کے اوپر اس کو موڈیفائی کرنا اس کو جو ہے وہ دیکھنا اور اس کا سیکٹر اگر ایک سیکٹر میں ہے اور وہی پیسے دوسرے سیکٹر کو دیے جانا ہے تو اس کا ایک طریقہ کار وضع ہے جہاں تک بل کی بات ہے فائنانس بل کے اندر آپ اوورال بتاتے ہیں کہ ہم نے ٹی این سی کو اتنے دیے ورکس کو اتنے دیے وارٹن پاور کے فلان سیکٹر کو اتنے دیے سوشل ویلفیر کو اتنے دیے وہ الوکیشنز جو ہیں وہ ہم نے بیان کی ہیں اگر اوورال فائنانس بل کی کسی الوکیشن کے اوپر جو تخمینیں دیے گئے ہیں اس کے اندر کہیں کوئی الٹریشن ہوئی ہے تو وہ یہ بتا سکتے ہیں میں نے وہاں پہ بھی وضاحت کی اس الٹریشن کا بھی کوئی طریقہ کار موجود ہے اس کے فائنانس بل کے اوورال اگر آپ کسی سیکٹر کے اندر الوکیشن کا آپ الٹریشن کرنی ہے تو اس کا طریقہ کار وضا ہے اس میں کٹ موشن آتی ہے الٹریشن کم کرنا گھٹانا یا بڑھانے کے لیے اس کی کٹ موشن کم کرنے کے لیے آتے ہیں اور پھر اسی طرح سے بتایا جاتا ہے کہ کسی سیکٹر کے اندر اگر الوکیشنز بڑھانی ہو تو اس کا طریقہ کار فائنانس بل کی اب وہ دو چیزوں کو میکس کر رہے تھے چونکہ اوپوزیشن نے اپنا وطیرہ جاری رکھنا تھا حمجد صاحب اتنے سینئر اوپوزیشن کو موقع کہیں آپ کے ٹریجری بنچ اس سے تو نہیں مل رہا ہے نہیں دیکھیں انہوں نے اپنی خواہش کو خبر بنائی اس کے بعد اگر کسی کسی سکیم کے اوپر فتحاللہ صاحب کی تحفظات ہوئی ہیں تو اس کو ایڈریس کیا جائے گا لیکن اس کو اس طرح سے خبر بنانا کہ کہیں پارلیمانی روایات کے اگینسٹ کہیں فائنانس بل کیا ہے مسئلہ آپ کی جو بھی پارلیمانی نظام جس کے تحت ہم چل رہے ہیں اس میں تو یہی ہوتا نا اپوزیشن لیٹر تو موقع کی تاک میں ہوتا ہے پورے پاکستان میں آپ صوبہ اسمولی قومی اسمولی میں یہی ہوتا ہے کہ ٹریجری بنچ اس سے کوئی اس طرح کی بات جائے جو اپوزیشن کے فیر میں ہوتا تو وہ تو اس کو ایکسپلائیڈ کر جاتے ہیں یہ تو پھر ٹریجری بنچ اس کو سوچ رہا چاہے کہ وہ کیا بات کرنے جاتے ہیں اس کو پوزیٹیو لی لیں ٹریجری بنچ اس کی طرف سے بھی اگر اس کو ہم جمہوریت کا حسن کہیں اور آپ حکومت وقت کو اس پہ شہباشی دیں کہ یہاں پہ اظہار رائے کی اتنی آزادی ہے کہ اگر کوئی ریزرویشن ہے تو وہ سارے ماشاءاللہ کچھ زیادہ ہی آزادی ہے آگست ہاؤس میں سارے ممبران جو ہیں وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں اس کو آپ دیکھ لیں پوزیٹیو لی لیں اس میں آپ نیٹی گریٹیز بھی آجائے ہیں انشاءاللہ بہت سارے محولات نام مارڈل بن چکے ہیں سر ایک اور جو ایشو ہے جو ظاہر ہے آپ اس حکومت کا حصہ ہیں اور فائنانس منسٹر ہیں سب سے بڑی منسٹری ہے یہ جو میکرو اور میگا جو لیول کے اوپر ایشوز کا جو آ رہا ہے تو ظاہر ہے میگا پروجیکٹس کے حوالے سے بہت زبردست ڈیواریپمنٹس ہیں ہم نے اس دن بھی کسی پروگرم میں ذکر کیا کہ جس تیزی کے ساتھ پی ایس ڈی پی کے پروجیکٹس کو تمام فورم سے گزار کے جس سٹیج تک لائے گیا پچھلے حکومت میں وہ دس دس سال میں اس پراسس تک وہ نہیں لاسکے یہ عمل جاری ہے وہ جتنے بھی پی ایس ڈی پی کے پروجیکٹس ہیں جس میں سے ابھی جو پراپر طریقے سے میچور ہو کے ٹینڈر ہو چکا ہے وہ غیزر روڈ ہے جو تقریباً پچاس ارب کا پروجیکٹ ہے اس کے بعد پھر اتاباد جیل ہے پھر باقی پروجیکٹس ہیں شاہر آئے نگر ہے داریل تہیر کے جو روڈز ہیں اے وی آر ہے پھر شغرت نہیں وہ کوئی اور پروجیکٹ اینیوے وہ جتنے بھی تین سو ارب سے اوپر چلے گئے یہ سارے پرابلم جو لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں میڈیا سے کرتے ہیں اور حکومت سے بھی یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ جو مایکرو لیول پر عام آدمی کے جو مسائل ہیں وہ جنگ کی تو ہیں مثلا وہ یہ پوچھتے ہیں کہ حکومت کو اس چیز میں کیا پرابلم ہے کہ گلگیت شہر جو کیپٹل ہے وہاں تجاوزات مافیا کا قبضہ ہے ریڈیاں لگا کے لوگوں کا چلنا دشوار ہے ٹریفک کے مسائل ہیں کھانے پینے کی جو دو نمبر ایشیاں ہیں ان کے اقلاب کوئی کاروائی نہیں ہو رہی ہے کہ حکومت اس لیول کو تو اس میں سر اگل کوئی دو تین چیار پانچ مال میں کوئی ڈیولیپمنٹ ہوگی دیکھیں جی بڑا اچھا آپ نے چیز پوائنٹ آؤٹ کی دیکھیں وی نیڈ ٹو پرائیورٹائز آر پرائیورٹیز حکومت جو ہے وہ میگا ڈیولیپمنٹ کے اوپر جس انداز میں آج سے پہلے سست روی تھی پہلا فوکس حکومت نے کیا کہ ہم پی ایس ڈی پی کے اس چنک میں سے ایک اچھا چیز جو ہے وہ گلگیت بلکستان کے حصے میں لے کے آئے ہیں اس کے لیے حکومت نے کوشش کی اور وہ رول آؤٹ آپ نے خود بتایا کہ گلگیت گیزر ایکسپریس وے جو ہے وہ ٹینڈر بھی ہو گیا اس کا اور ساتھ ہی ساتھ باقی پروجیکٹس کو فورم سے ایکزیکیوٹ کروا دیا گیا اب جہاں پہ آپ کی سرویس ڈیلیوری کی بات ہے آپ کی بات بلکل بجا ہے اب حکومت یکسوئی کے ساتھ ایک جگہ فوکس تھی وہاں پہ کامیابی ملی دوسرے نمبر کے اوپر کوشش جو ہے اس چیز کو کی جائے گی کہ ہماری ایک تو لوکل جو اے ڈی پی ہے جو ہمارا ڈیولپنٹ بجٹ ہے اس کو بہتر انداز میں ایکزیکیوٹ کرا جائے اور تیسرے نمبر کے اوپر یقینا یہ جو چیزیں آپ نے بیان کی یہ چیزیں ہیں میں آپ کا تھوڑا سا ٹائم لوں گا اس سلسلے میں بھی میں بارہا یہ گزارش کر چکا ہوں کہ ہم نے اوت لیا چھبیس نویمبر دو ہزار بیس کو یعنی ٹیکنیکلی ہمارے پاس بجٹ میکنگ کا ٹائم تھا ہم نے چھبیس جون کو بجٹ پیش کیا جو لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے پچھلی حکومت نے چوبیس جون دو ہزار پندرہ کو اوت لیا اور اسی دوران اگلے دو دن بعد چھبیس کو انہوں نے بجٹ پیش کیا اب ان کو ایکزیکیوٹ کرنے میں اس کو زمین پہ اتارنے میں پھر بھی انہیں جنوری فروری مارچ تک جانا پڑا ہم نے چھبیس جون چھبیس جون کو ہم نے بجٹ پیش کیا ہے اور چھبیس نویمبر کو پچھلے سال ہم نے اوت لیا تھا اس کے باوجود جو ڈیولپمنٹ فورمز ہیں وہ متواتر اس وقت اپنی سپیڈ پکڑ چکے ہیں چھے سو تقریباً چھے سو پلس پروجیکٹس جو ہیں وہ فورمز تک آ چکے ہیں ان میں سے تقریباً جو رول آؤٹ ہو چکے ہیں تھری ہنڈرڈ پلس اور جن کے ایڈمن اپروولز ایشو ہو چکے ہیں وہ ہنڈرڈ پلس ہیں اب چونکہ یہاں پہ ورک سیزن جو ہے وہ آپ کو مارچ سے ملنا ہے یہاں پہ ہماری اس دوران تک یہ ٹینڈرنگ سٹیج سے ہوتے ہوئے زمین پہ آپ کو نظر آئیں گے تیسرا نقطہ جو آپ نے بڑا ویلیڈ اٹھایا ہے کہ حکومت جو ہے وہ جن چیزوں کے اوپر جو میگا ڈیولپمنٹ تھا جہاں سے آپ نے ایک باسکٹ سے آپ کے انیشل سٹیج میں آپ نے ایک اچھا ورکنگ ریلیشنشپ ڈیولپ کرنا تھا اور ان کو رول آؤٹ کرنے پہ زیادہ فوکسڈ رہی حکومت اور اس میں خاطرخواہ کامیہ بھی ملی اب انشاءاللہ یہاں سے آگے جو سروس ڈیلیوری ہے جو ڈیلیورنس ہے جو چیزیں آپ نے بتائیں اس کے اوپر جو ہے وہ حکومت انشاءاللہ اس کاؤنسل کے الیکشن کے بعد اس پہ کام کریں یہ جو ڈیولپمنٹ میں ظاہر ہے ایک سٹیک ہے کانٹیکٹرز کا ان کا ایک ایشو ہے اور میں خیال میں اس پہ شاید مطلب کچھ دشواریہ حکومت کو پیش آ رہے ہیں کچھ ٹینڈرز بھی آپ کو جو ہیں وہ پاسپونٹ کرنے پڑے اسکلیشن کا جو ایشو ہے آج سے تین سال پہلے سمنٹ میں خواہد میں پانچ سو چھ سو کے قریب تھا اب ساڑھے نو سو پہ اس کے قیمت بہنچوں کے سمنٹ کا جو تھیلہ ہوتا ہے یا بیگ ہے جو بھی کہہ لیں سریعہ کا بھی ایشو ہے لیبر کا ایشو ہے تو یہ جو کانٹیکٹرز کا ایک ڈیمانڈ ہے آپ سے بھی ملاقاتیں تواتر کے ساتھ بھی ہوئی ہیں چیف نیسٹرز سے بھی ہوئی ہیں اگلے کتنے عرصے میں کانٹیکٹرز کے جو جنون ڈیمانڈز ہیں ان میں ہمیں جو ہیں وہ پیشرفت نظر آئے گی دیکھیں جی یہ صرف گلگت بلتستان کا ایشو نہیں ہے پورے ملک کے اندر جو کانٹیکٹر اسوسییشنز ہیں اس وقت وہ فیڈرل گارنمنٹ کے ساتھ بھی ان کی انگیجمنٹس ہیں اور یہ بنیادی طور پر اسکلیشن کا ایشو نہیں ہے یہاں پہ دو ایشو ہیں ایک تو جو پریمیم ریٹس ہیں ہمارے تیرہ آئیٹمز کے جو پریمیم ریٹس ہیں ان کا ایشو ہے اور اس کا ایک جامعہ انالیسز جو ہے ورکس دپارٹمنٹ نے ان کنسلٹیشن ویڈ جتنے ایگزیکیوٹنگ دپارٹمنٹس ہیں ان کے ساتھ ملکے ایک انالیسز ڈراؤ کیا اور تیرہ آئیٹمز کے اوپر اسکلیشن جو ہے پریمیم جو ہے وہ ریٹس ریوائز کرنے کی ایک جو دستاویز ہے وہ پچھلے دنوں کیابنٹ میں پیش ہوئی کیابنٹ کے اندر ہمارے پلاننگ کی ٹیم جو ہے وہ منسٹر صاحب بھی اور ہمارے سیکٹری صاحب بھی اویلیبل نہیں تھے اس کے اوپر ایک فردر اس کو سکروٹنی کے لیے کمیٹی بنائی گئی ہے منسٹر پلاننگ اور سیکٹری پلاننگ اویلیبل نہیں تھے دونوں اس دوران سیکٹری پلاننگ جو تھے وہ بلتستان ریویجن کی ویزٹ پہ تھے اور منسٹر پلاننگ انڈیو والے کورس میں تھے تو چونکہ ڈیولپمنٹ ریلیٹڈ یہ ایک بڑا فیصلہ ہونے جا رہا تھا اس میں حکومت جو ہے اس حلسلے میں ہماری کوشش ہے کہ اس کو بہتر انداز میں ایڈریس کیا جائے تو اس کمیٹی میں میں خود بھی ہوں اور فائنانس کی ٹیم ہے اور ساتھ میں پلاننگ کی ٹیم ہے اور یہ ایشو جو ہے پریمیم کا پریمیم ریٹس کا تیرہ چودہ تیرہ ایٹمز کے اوپر وہ صرف گلگت بلتستان کا نہیں ہے اور یہ پورے پاکستان کا ایشو ہے اور ہماری کوشش ہے کہ ہم اس انالیسز کو بہتر انداز میں بروے کار لاتے ہوئے اس ریٹس کو ریوائز کریں اور سائملٹینیسلی ساتھ ہی ساتھ جو دوسری کانٹیکٹرز کی طرف سے کلاؤز ستر کے تحت جو رننگ پروجیکٹس ہیں ان کے اوپر ان کو جو کمی بیشی ہوتی ہے اب ایک جو انفلیشن کی وجہ سے ڈیفرنس آتا ہے ایٹمز کے اندر وہ اس کے اوپر وہ لگے ہیں وہ میرے ساتھ بھی متواتر انگیجمنٹس کر چکے ہیں چیف میسیس صاحب تک بھی انہوں نے اپنی آواز پہنچائی ہے اور اس کے اوپر بھی ایک کمیٹی جو ہے وہ کام کر رہی ہے اب وہ چونکہ ایک لمبا پروسس ہے آپ کے پاس ایڈی پی کے اندر اس وقت جو رننگ پروجیکٹس ہیں ساتھ آٹھ سو ہزار کے قریب پروجیکٹس ہوں گے ان پروجیکٹس کے اندر سے اس کو سکروٹنائز کرنا ہے کہ کون سے پروجیکٹس جو ہیں وہ اپنے سٹیپولیٹڈ ٹائم کے اندر ہیں جہاں پر ریٹ ڈیفرنسز آئے ہیں انفلیشن کی وجہ سے اس کو کلاؤز ستر کے تحت دیکھنا ہے جب میں غفیر میں آپ کو ہر کانٹریکٹر یہ ڈیمانڈ کر رہا ہوتا ہے کہ اگر اس نے اس کا پروجیکٹ سٹیپولیٹڈ ٹائم سے دس سال گزر چکے ہیں پچار سال اوپر جا چکا ہے تو وہ بھی یہ اگر کہہ کہ اس کو ریٹ ڈیفرنسز کر کے اس کو کلاؤز ستر کے تحت دیا جائے تو یہ ایک غیر منطقی بات مدب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کانٹریکٹر کے انڈ پہ اگر کسی غرفت کی وجہ سے اگر کام دلے ہوا تو اس پہ اس پہ بالکل کانٹریکٹر ایسوسییشن جو ہماری گلگت بلتستان کی کانٹریکٹر ایسوسیشن میں نے ان کو بہتر انداز میں ان کے ساتھ میں نے خود انگیج کیا ہے اور اس میں وہ خود بھی اس بات پہ کنونسٹ ہیں کہ اس کو فلٹر کر کے جس کا جو حق ہے وہ ان کو دیا جائے گا کلاؤز ستر کے تحت جو ان کا کانٹریکٹ ایگریمنٹ ہے اس کے کلاؤز ستر کے تحت ہم دے سکتے ہیں اور سیکنڈلی جو پریمیم ریٹس ہیں اس کا جو ایشو ہے اس کے اوپر ایک ریٹ کلٹر کرنے کا میکنزم کیا ہوگا دیکھیں جی اس میں دیکھا جائے گا نا کہ آپ ڈسٹرکس کے اندر سے ڈیٹا لیں گے پروجیکٹس کا ڈیٹا لیں گے اس کو سکروٹنائز کریں گے کون سا پروجیکٹ جو ہے اسٹیپولیٹڈ ٹائم کے اندر ہے اور کون کون سے پروجیکٹس میں کون کون سے آئیٹمز استعمال ہوئے ہیں جو انفلیشن کی ویسے جب کانٹریکٹ ایگریمنٹ کیا گیا تو یہ تھے آج دو سال بعد یہ ہیں تو ان کو ریوائز کیا جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ جو پریمیم کا ایشو ہے وہ اس کا ریٹ انالیسز ڈیپارٹمنٹ کر چکے ہیں اس کو صرف ایک فائنل ٹچ دینا ہے اس کے اندر پھر جو فائننشل امپلیکیشن انوالبہ وہ بڑی چیز ہے وہ عربوں میں جب جائیں گی تو ہم اگر ہمارے پاس ایک بہتر ورکنگ ہوگا تو ہم نے لا محالہ وہ جو ڈیفرنس آئے گا فائننشل امپلیکیشن کا وہ جا کے وفاق کے ساتھ ٹیک اپ کر رہا ہے تو ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ریٹ انالیسز جو ہے اس میں سٹیک ہولڈرز جو کہ کانٹرکٹرز بھی ہیں ان کو بٹھایا گیا ہے ان کے ساتھ جناب ان کنسلٹیشن کانٹرکٹر اسوسییشن یہ چیزیں تیار کی جائیں گی اور فائننشل امپلیکیشن کو میٹ کرنے کے لیے پھر چیف منسل صاحب اور ہم وفاق کے اندر اپنی انگیجمنٹ کریں گے تو انشاءاللہ یہ معاملات جو ہیں کانٹرکٹرز کے چونکہ ڈیولپمنٹ کا سرکل جو ہے وہ مشروط ہے مربوط ہے یقینا کانٹرکٹرز کے ساتھ وہ ہمارے بھائی ہیں اور ان کے اس ایشو کے اوپر حکومت سنجیدگی سے کام کر رہی ہے یہ بہت اہم ایشو تھا چونکہ اس پر آپ نے پھر میرے خواہد میں کوئی تشنگی باقی نہیں رہی جو کچھ تھا وہ آپ نے بتا دیا اب سر اگلا جو ایشو آ رہا آپ کے جی بی کاؤنسل ہے سارے آپ کے جو پالیمانی جو ممبران ہے 23 ایک پیچ پہ انشاءاللہ کوئی منسٹرز ناراض ہیں سارے جی دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بتایا اور میں نے پچھلے دنوں بھی ایک پروگرام میں بتایا کسی اور بھائی کو کہ یہاں پہ آپ اس کو پوزیٹیولی دیکھیں کہ اس پارٹی کے اندر کتنی جمہوری سپریٹ ہے اور جس انداز میں یہاں پہ اظہار رائے کی آزادی ہے اپنی ریزرویشنز جو ہیں وہ فلوٹ کرنے کی آزادی ہے ریزرویشنز خدشات تحفظات ہوتی ہیں ان سب کو ایڈریس کیا جائے گا پی ٹی آئی کی پوری ٹیم انشاءاللہ ایک پیچ پہ ہوگی اچھا بلکل ایک پیچ پہ ہوگی اچھا یہ جو ٹکیٹس ہو رہے دیں گے ہیں چھے ٹکیٹس دیں گے ہیں انہوں سے چھے کے چھے جیتیں گے یا کہیں دو آگے پیچھوں نہیں جی انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ چھے ٹکیٹس ایشو ہوئے ہیں جو ایکویشنز بنتی ہوئی نظر آ رہی ہیں ہم کیا پتا اپوزیشن کے ووٹ ہمارے بھائی ہیں اپوزیشن کو وہ ہمیں دے دیں سر وہ پی آئی پر کی زمانے میں وہ ایک چانس کا ٹکیٹ ہوتا تھا ایک کنفرم ہوتا تھا یہ کچھ ایک آر چانس کا نہیں جی تیکھیں میں نے آپ سے گزارش کی نا چانس میں باز جو ایک مل جاتی ہے ہمارے دوست تو سارے انٹیکٹ ہیں کوئی حکومت میں ہیں اور وفاق کے اندر بہتر انگیجمنٹس کے لیے اتا اللہ اور شہباز کا جو ایشو ہے دیکھیں ناموں کے اوپر ایشو نہیں ہے جی دیکھیں پی ٹی آئی کے چھے کینڈیٹس ہیں اتا اللہ کوئی کینڈیٹ ہے آپ کا دیکھیں ہمارے کینڈیٹ دیکھیں ہمارے چھے کینڈیٹس ٹکٹ کے اوپر آئے ہیں اور باقی اس جمہوری نظام کے اندر آزاد امید میں خود آزاد امید میں نے بڑا کلیرلی کہا کہ ہمارے چھے کینڈیٹس پارٹی ٹکٹ کے ساتھ ہیں وہ چھے کینڈیٹس پی ٹی آئی کے کینڈیٹس ہیں باقی ہر بندے کو حکومت لیول پلائنگ فیلڈ دیتی ہے اور جس طرح میں آزاد لڑ کے آیا الیکشن میں نے بھی انڈیپینڈنٹ کونٹس دیا بارہ تاریک کو الیکشن ہے تیرے طرح کے اخبارات میں چیختی چنگارتی سرخیاں ہوں گی یا بلکل ایک سکوت اور ہر طرف چین کی بانسریاں ہوں انشاءاللہ ان اللہ ہم آسابرین اور بہتری کی امید ہم انشاءاللہ ہماری کوشش انشاءاللہ بہتر بہتر نتائج ملیں گے گلگت بلکستان کے وسیطر مفاد میں کاؤنسل کے اچھے نظام کو آگے لے کے چلنے کے لیے بہتر لوگوں گے انتخاب بہت بہت چوئے آپ کا تشریف لائے اسٹوڈیو میں ناظرین پروگرم آپ نے دیکھا آپ کے فیڈ بے قجزہ رہے گا پروگرم ٹاکریس اپنے محضبان ایمان شاہ کو دیجئے اجازت اللہ حافظ